موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہوں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ذوابیت ہیں جو بھی آداب و قوائد ہیں ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں خصوصاً اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی کے ساتھ ساتھ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح جواب ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں سب سے پہلے انہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا نام طفیل آمد انساری میں بانارس سے ہوں اور ہمارے یہ ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے سیکھ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پاورلوم دوارہ جو ساڑی تیار کی جاتی ہے اس پاورلوم کی ساڑی جو تیار کی جاتی ہے اس میں فیگر وغیرہ جیسے مور مرگی گھوڑا وغیرہ بنتا ہے ساڑی کے اندر پاورلوم پر بنتا ہے دھاگے سے تو کیا سیکھ یہ جائز ہے یا نہیں کچھ لوگ باناتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس پہ قرآن و حدث کی روشنے میں صحیح وضاحت کیجئے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ساڑی کا کوئی کاروبار کرتے ہیں اور ساڑی پہ تصویریں چھپتی ہیں جیسے گھوڑا مور وغیرہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں کچھ لوگ اس کو ناجاز بولتے ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن و حدث کی روشنی میں بتائیں صحیح بات کیا ہے وہ بتائیں تو دیکھیں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدث بہت واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے شدید عذاب انہیں ہوگا جو تصویر بنانے والے ہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے تصویر بنانے والوں کے لئے اور بہت ساری احادیث ہیں اس زمنے جن میں تصویر کی مضمت ہے یہ بھی ہے کہ اگر کسی گھر میں تصویر ہوتی ہے تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے بہت ساری روایات ہیں جہاں تک کاروبار کا مسئلہ ہے تو دیکھیں کاروبار کا بھی یہی حکم ہے آپ کپڑے وغیرہ پہ کسی جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے ہیں اگر کسی کو بنانا بھی ہے تو پیڑ پودے وغیرہ کی تصویر بنا سکتا ہے لیکن جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے ہیں بعض علماء نے جو تصاویر کی گنجائش دی ہے وہ خاص احالات کے لئے ہے اس میں یہ تجارت والی بات نہیں آتی ہے کپڑا لباس والی بات نہیں آتی ہے اور گرچہ یہ کسی کا کاروبار ہو پھر بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے سعی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایسا انسان ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی کاروبار کرتا ہوں کچھ بناتا ہوں اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں تو اس نے کیا کہا کہ میرا گزر بسر میرے ہاتھوں کی کاری گری سے ہوتا ہے اور وہ کاری گری کیا تھی التصاویر کہ وہ شخص تصویریں بناتا تھا تو اس چیز کو لے کر اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا فقال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہ میں تو تم کو وہی بتاؤں گا جو میں نے اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا ہے پھر کہا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ اس میں وہ روح پھونکتے یہ حدیث سننے کے بعد اس شخص کو کافی رنج ہوا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ جواب سن کر وہ شخص گھبرا گیا تو کہا اگر تم تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو یہ جو درخت ہے یا اس درخت جیسی ہر وہ چیز جس میں جان نہیں ہے جس میں روح نہیں ہے اس کی تم تصویر بنا سکتے ہو تو میرے بھائی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ نے جس طرح سے اپنے کاروبار کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے اپنے کاروبار کا ذکر کیا اس کا گزر بسر وہیں سے ہوتا تھا لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں دی حالانکہ وہ گنجائش کا طالب تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم کو بنانا ہی ہے تمہاری یہ کاری گری ہے تو پھر یہ دراغ پیڑ پودے وغیرہ ان سب چیزوں کی تصویریں بناو جاندار کی تصویریں نہیں بنا سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں کر سکتے ہیں جس میں تصویریں بنانا پڑے خاصوں سے کپڑے وغیرہ پڑتے ہو تصویر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اس کی روشنی میں اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم اور رسوات اللہ وبرکاتہ یہ میرا کاروبار جو ہے پینٹنگ برش کا ہے زیادہ تر میں لاؤن کا بال لگاتا ہوں برش جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چاہتا ہوں یہ برش ہے اور کچھ برش میں جو ہے اس میں سور کا بال لگتا ہے تو کیا سور کا بال کا برش بنانا جائز ہے اور اس کی سامنے جو ہر یہ پراسٹ ہو لینا جائز ہے یا ناجائز وجہت فرما دیئے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ برش وگرہ بناتے ہیں اس کا کاروبار ہے ان کا اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ برش ایسے ہوتے ہیں جس میں سور کے بال کا استعمال ہوتا ہے تو ایسا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں سور تو حرام ہے لیکن سور کے بال کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بہت سارے علماء نے اس کو بھی نجس کہا ہے ناپاک کہا ہے تو بہت سارے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے اور کچھ علماء نے اس کو غلط کہا دونوں طرف علماء کا گروہ ہے علماء کے اقوال ہیں اور ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کس پر اس کا دل مطمئن ہے اسی ساب سے اس کو فیصلہ لینا چاہیے جہاں تک ہماری راہ ہے تو ہماری راہ میں یہ بہتر نہیں ہے مشورہ یہی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں اللہ رب العالمین نے بہت سارا کام رکھا ہے کوئی دوسرا کاروبار دیکھنے کی کوشش کریں لیکن جن چیزوں کے پیچھے شبہات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں جہاں تک علماء کی اختلاف کی بات ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ علماء نے دونوں ترقی بات کیا کچھ لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے کچھ لوگوں نے ناجائز کہا ہے جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل ان چیزوں میں جوازی ہے اور حرمت کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ بال کے تعلق سے بھی آپ کہہ دیں کہ یہ بھی حرام ہے تو یہ کچھ علماء کا کہنا ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں جیسے سور ہے جیسے یہ بھی ناجی سے ناپاک ہے تو دونوں طرف علماء نے اپنے دلائل دیئے ہیں بحث بہت لمبی ہے لیکن کوئی واضح نص نہیں ہے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی جو میں آپ کے سانے پیش کر سکوں بس عام آیات یا عام حدیث سے دونوں طرف کے لوگوں نے استعلال کیا جو ایک باریک استعلال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طرف علماء کی راہ ہے لیکن احتیاط یہ ہے بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے استناب کرنا چاہئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم سوال یہ ہے کسی نون مسلم یا ہندو کو گھر قرائے سے دے سکتے یا دکان جس میں وہ جس میں وہ مورتی پوجا بھی کرتا ہوں دکان قرائے سے دیتی تو صبح دکان کھرتا اس ٹائم میں مورتی پوجا کرتا ہے اسلام کو بھی مورتی پوجا کرتا ہے تو دکان وہ قرائے سے دینے پیسہ حرام کا ہوگا ہے جائش کا ہوگا یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی نون مسلم کو غیر مسلم کو قرائے پہ گھر دے سکتے کی نہیں کیونکہ وہ قرائے پہ گھر لے گا تو اس گھر میں بدھ کی پوجا کرے گا مورتی کی پوجا کرے گا تو اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے تو کیا اس کو قرائے سے مکان دے سکتے کی نہیں اگر کوئی شخص آپ کی دکان یا آپ کا کوئی مکان اس لیے مانگتا ہے کہ اس کو مندر بنائے گا یا اس میں مورتی پوجہ کرے گا یعنی خاص اسی چیز کے لئے کوئی مانگ رہا ہے تو یہ الگ چیز ہے ایسا اسلام میں گنجائش نہیں ہے اسلام ایک الگ اپنی پہچانک تھا اپنی شناخت رکھتا ہے اسلام کا اپنا ایک واضح عقیدہ ہے کہ وہ مورتی پوجہ پر بلکل اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتا اور دین اسلام یہ توہید پر قائم میں صرف اللہ کی عبادت زنیچی اس کے علاوہ کسی کی پوجہ پارٹ نہیں ہو سکتی اسلام میں اس لیے نہ مسلمان یہ کر سکتا ہے نہ کسی کو اس کے لئے علاوہ کر سکتا نہ ایسی کسی کام میں مدد کر سکتا ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ غیر مسلم کو رہنے کے لئے گھر دے سکتے کی نہیں تو دیکھیں غیر مسلم کو جب آپ گھر دیتے ہیں تو رہائش کے لئے دیتے ہیں اگر کوئی نون مسلم کوئی غیر مسلم رہنے کے لئے گھر مانگ رہا ہے کوئی دکان نہیں کھولا اس میں کوئی غلط چیز کی دکان کھولنے کے لئے نہیں مانگ رہا ہے اپنی رہائش کے لئے مانگ رہا ہے آپ اس گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی مذہب کے مطابق کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ اس کو گھر دے سکتے ہیں کیونکہ آپ گھر اس لئے نہیں دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط کام کرے بلکہ اس لئے دے رہے ہیں کہ اس میں رہے تو آپ کا جو اس کے ساتھ اگریمنٹ ہے وہ رہائش کا آپ اس کو رہائش کے لئے دے رہے ہیں تو زائے سے بات ہے نون مسلم ہے تو اپنے مذہب کے انطابق جو چاہے وہ کرے گا تو آپ کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ گھر دینے سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے کیوں ہم ایسا کریں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت ساری تعلیمات دیں اس اسلے میں کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ لین دن کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ کھانے پینے کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو رہنے کے لئے گھر نہیں دے سکتے ان کو آپ ٹھکانا نہیں دے سکتے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئے اسلام میں بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ ممتہینہ آیت آٹھ میں اللہ نے کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں رکھتا جن غیر مسلموں نے تمہارے ساتھ مذہب کے نام پہ لڑائی نہیں لڑی تمہارا قتال نہیں کیا تم کو مارا نہیں تمہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا انت برروہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اچھا سلوک کرو وَتُقْسِتُ عَلَيْهِمْ ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا ہے کہ جو نون مسلم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں اور تمہیں کوئی تقلیب نہیں دیتے ہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں تو اچھا سلوک میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے رہنے کا انتظام کر دیں تو یہ بھی ایک طرح کا تعاون ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں آپ ان سے گھر لیتے ہیں قرائے پہ تو ان کو بھی آپ قرائے پہ گھر دے سکتے ہیں اس میں کوئی ہرش کی بات نہیں یہ فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ اس کو کسی خاص غلط کام کرنے کے لیے نہیں دے رہیں اس کو رہائش کے لیے دے رہیں اب رہتے ہوئے کوئی کیا کرتا ہے وہ جانے لیکن آپ سے جو بات ہوئی ہے وہ رہنے کے لیے ہوئی ہے ہاں اگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شراب کی دکان کھلنے کے لیے مانگ رہا ہے یا خالص حرام کام کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو آپ گھر نہیں دے سکتے لیکن جو رہنے کے لیے گھر مانگ رہا ہے اسے آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ہرش کی بات نہیں امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میرا نام محمد حسین ہے اور میں سعودی عرب سے ہوں سیخ میرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ جو سخت سات مرتبہ فضل کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کے بعد اللہم عزیر جی من النار پڑتا ہے تو اگر صبح میں فضل کے بعد پڑتا ہے تو شام تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے گا اور اگر مغرب کے بعد پڑتا ہے اور فضل تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم اس پر حرام ہو جائے گی اس طرح سے کوئی حدیث آپ کی نظر میں ہے تو جرہ وضاحت کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے اللہ ماجر نی من النار کہ اللہ تعالی مجھے جہنم کی آگ سے بچا تو یہ دعا صبح شام پڑھنے پر بہت بڑی مشارت ہے تو کیا یہ حدیث صحیح ہے کی نہیں اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں دیکھیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ ضعیف روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کی استنادی حالت پر میں نے تفصیل سے ایک مقالہ لکھا ہے جو رسالہ اہل السنہ میں شائع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ساری تفصیل ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میں مغربی بنگل جلاب روحوم سے بول رہا ہوں سوال ہے شیخ کے ایک عورت ایک بچی رکھ کر کے وہ بچی کے ولادت کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے انتقال کر جاتی ہے اب اس بچی کے پرورش کے ذمہ داری اس کے کھالا لیتی ہے اب اس کھالا کی دودھ نہیں ہے پیستان کی دودھ نہیں ہے تو بڑے ہو کر کے اس بچی کو اس کھالو کو اور اس کا کھالا ذات جو بھائے ہے اس کو تو پردہ کرنا لازمی ہے سوال ہے کہ ایسا کوئی راستہ ہے کہ جس کے جلیے سے پردہ نہ کر پردہ کر نہیں بھی کرے تو چلے گا یہ بھی واضح ہو کہ اس کھالا کی دودھ بعد میں دودھ آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اسے صورتحال میں وہ کیا کر سکتی ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے اور بچہ کوئی اور پالتا ہے خالہ یا خالو اگرہ سے مل کے پالتے ہیں اس کو اور یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اس کا پردہ کرنا لازم ہے یعنی وہ بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ ان لوگ کے ساتھ پروش پاتی ہے بڑی ہوتی ہے تو کیا اس بچی کا پردہ کرنا ضروری کی نہیں بلکہ بھائی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرنا ہے لیکن کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ پردہ نہ کرے تو چل جائے گا تو دیکھیں ایسی کوئی راہ تو میرے سامنے نہیں ہے میرے سامنے بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پردہ نہ کریں تو چل جائے گا اس لئے پردے کا پورا انتظام ہونا چاہیے کسی نے کسی بچی کو پالپ اس کے بڑا کیا اس کا مطلب نہیں کہ اس کے لئے پردہ بلکل معاف ہے اگر وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کے باوجود بھی اس کو پردے میں رکھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی فیملی ہے ضائع سے بات عام تو اس سے ایک گھرانہ ہوتا ہے فیملی ہوتے کئی لوگ ہوتے تو اس بیچ میں وہ رہ سکتی اگر آپ نے پالپ اس کے بڑا کیا تو بڑی ہو گئی تو اب اس کی کہیں پر شادی کرائی ہے لیکن یہ پردہ برحال ماف نہیں ہو سکتا اس کے لئے خونی رشتہ ضروری ہے یا پھر قرآن نے جو جو باتیں کہیں ہیں حدیث میں جو معروف ہے وہ چیزیں اگر جب تک نہیں ہیں پردہ ماف نہیں ہو سکتا ہے تو برحال آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے لیکن آپ پوچھنے کوئی راستہ ہے کی نہیں تو ہماری نظر میں تو کوئی راستہ نہیں ہے نہ ہماری سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے اس لئے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں آپ اور لوگوں سے رابطہ کر سکتے اگر کسی کے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے تو شاید آپ کے رہنمائی کریں لیکن ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں دکھ رہی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی سے زنا کرے تو کیا اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اگر حرام ہو جاتی ہے تو اس کو حلال کیسے کریں یہ بھائی سب کا سوال ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ ذنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور وہ بھی بیٹی کے ساتھ ذنا کرنا تو یہ بہت بہت خطرناک گناہ ہے اللہ رب العالمین سب کو اس سے محفوظ رکھے اور معاشرے کو اس سے پاک رکھے اس طرح کے کہیں کوئی گھٹنا ہو جائے تو ایسے لوگوں کو سخت سزا دینا چاہیے اور اس بات کو بہت زیادہ سماج میں عام بھی نہیں کرنا چاہیے بہرحال آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہوگی کی نہیں تو دیکھیں ذنا کرنے سے حلال و حرام کا معاملہ نہیں چلتا ہے یعنی نسب ثابت نہیں ہوتا ہے حرمت مساہرت ذنا سے ثابت نہیں ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ذنا سے ثابت نہیں ہوتی ہے ہاں بلڈ ریلیشن اگر بن گیا تو وہ معاملہ الگ ہے لیکن صرف ذنا سے ایسی کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے یہ غلط بات ہے اس ذنا سے یہ کام بہت گھناونا ہے بہت غلط ہے لیکن اس سے دوسرے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لہنی بیوی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے ذنا وہاں کیا ہے گلتی وہاں کی ہے بیوی سے اس کا کیا تعلق ہے وہ کیسے حرام ہو جائے گی اس کا اس سے کیا لینے دینا ہے بعض لوگ جو یہ استعلال کرتے ہیں ذنا کو بالکل نکاح مان لیتی ہیں یہ غلط ہے ذنا کہاں کہاں نکاح نکاح سے اگر کوئی رشتہ حرام ہوتا ہے تو وہ ذنا سے حرام نہیں ہو سکتا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ذنا فی نفسی حرام کام ہے اور نکاح ایک جائز ہے تو اس سے حرمت مسائرہ ثابت ہوتی نہ کہ ذنا سے تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی حرام ہوگی کی نہیں تو حرام نہیں ہوگی بیوی اور پھر آگے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حرام ہوگی تو حلال کرنے کا راستہ تو یہ ہیلے بہانے مت کریں لیکن یہ یہ دل میں آرزو پال لینا کہ ہم شریعت کو اپنے مطابق بنائیں گے یعنی ہماری جو خواہش ہے ہمارے دل میں جو ہے وہ ہمارے طرح سے بنا کے دیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں یہ کون علم بنا کے دے گا ہماری یہ مانگ ہے یہ کون بنا کے دے گا تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے کہ حرام ہوگی تو حلال کیسے کریں حرام ہوگی تو بات ختم ہے لیکن صحیح بات ہے کہ حرام نہیں ہوتی ہے امید ہے کہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام عبرار ہے میں کارناٹا کا کولا ڈسٹک سے بات کروں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بزنس ہے الحمدللہ جو حلال ہے اگر کوئی بندہ میرے بزنس میں انویشمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا میں اسے فکسڈ ریٹن دے سکتا ہوں جیسے پروفیٹابل پہ کچھ پرسنٹیج جیسے کہ ٹین پرسنٹیج اگر وہ ہزار روپے میرے بزنس میں انویش کر رہا ہے تو میں اس کو ہر منت سو روپے پروفیٹ دے سکتا ہوں وہ فکسڈ ہوتا ہے اسی طرح لاؤس پہ بھی تو کیا میں یہ بزنس انویشمنٹ لے سکتا ہوں ان لوگوں کا جو بھی انویشمنٹ کرنا چاہتے اور میرا یہ پرسنٹیج دینا کیا صحیح ہے اب اس کا آنسر دیجئے جزا کلوک ہے یہ ہمارے ابرار بھائی ہیں ان کا سوال ہے کہ میں حلال کاروبار کرتا ہوں تو کیا کسی سے پیسہ لے کے یعنی کوئی انویش کرنا چاہے تو انویش لے سکتا ہوں اس شرط پر کی ایک فکس ان کو نفع دوں گا یعنی متین ان کو نفع دوں گا نفع میں بھی اور نقصان میں بھی ایک خاص لیمٹ ہے تیہ کر کے شرط کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا انویش لیا ہے تو وہ انویش جہاں پہ ہوگا وہاں سے نفع آئے گا یا نقصان ہوگا دوروں میں آپ شرط کر رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ پیسہ لے کے اسی پہ آپ ایک نفع باندھ رہے ہیں کہ آپ نے ہزار روپیہ دیا ہے یا آپ نے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے تو ہر منت آپ کو اتنا آپ روفیٹ ملے گا تو یہ مطلب پیسے پہ نفع دینا یہ ٹھیک نہیں ہے باقی وہ پیسہ آپ نے کہیں پہ لگا دیا ہے تو لگانے کے بعد جیسے آپ کا ایک بڑا ایمانٹ ہے ان کا چھوٹا تو اس حساب سے آپ ایک پرسنٹ رکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی نفع آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا اور لاؤس ہوگا تو بھی اس میں آپ شرط کریں تو نفع نقصان میں اگر آپ شرط کر رہے ہیں یعنی جو تجارت ہو رہی ہے وہاں پہ جو نفع ہو رہا ہے یا نقصان وہاں پہ آپ شرط کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن صرف پیسے پہ آپ نہیں بان سکتے ہیں کہ آپ نے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے تو آپ کو ہر مہینے میں اتنا پرسنٹ نفع دوں گا چاہے وہ تجارت دوبے یا کچھ بھی ہو ایسا آپ نہیں کر سکتے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوالات بھیجیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو کے شکل میں ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے جنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کی اصول و ضوابی اور اس کے جو بھی آداب و قواعد ہیں ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان نہیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں بہت مختصر ہو اور اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اور ساتھی ساتھ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی سوالات ہم کو بھیجیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جواب آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہ شیخ کوئی انسان سود کے بوجھ تلے دبا ہو تو کیا سود کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کوئی انسان سود کے بوجھ میں دبا ہو شاید اس نے بینگ سے کرد وز لے لیا لونول لے لیا اور اس میں پریشان ہے تو اب اس کی مدد سود کے پیسے سے کر سکتے کی نہیں تو کم سے کم ہماری نظر میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس آدمی نے سود لیا ہے وہ غلط کیا ہے اب اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو دیگر رقم ہے خالص رقم ہے جو اصل سیونگ ہے جیسے آپ سود سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سیونگ ہوگی اس بندے کی مدد کیجئے جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سود سے مدد کیوں کریں گے سود سے مدد کی بات تب آئے گی جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ کونسی بات ہوئی کہ آپ کے وینگ میں پیسہ رکھا ہوا ہے پھر آپ سود سے مدد کیوں کریں گے اگر آپ اپنی مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سود سے مدد کیوں کریں گے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم معاشرے میں سود کھانے اور کھلانے کا رواج بلکل بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ قرآن نے سود کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی اللہ کے نبی سن نے لانت کی ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سننسیح کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سن فرمایا کہ سود کی معاملات کو لکھنے والے پر اس پر گواہ بننے والے پر سب پر اللہ رب العالمی کی لانت ہے اتنا بڑا لانتی کام ہے اور ایک آدمی اس لانت میں فسا ہوا ہے اور آپ لانت کمہ کے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے تو سود لینا بھی حرام ہے اور کسی کی مدد کرنے کے لئے بھی سود کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے کچھ علماء کے فتاوے ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اس کے جان جا رہی ہے تو اس کی جان بچانے کے لئے سود کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک گنجائش ہیں لیکن یہ کہ ہر معاملے میں سود کی گنجائش نکالنا کہ اس کی سود سے مدد کر دو اس کی سود سے ہلپ کر دو اس کو سود کا پیسہ دے دو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے خاص طور سے مسلمان قوم جس کے پاس زکاة کا نظام ہے ایک مضبوط نظام ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ مسلمان قوم اگر بات کرے کسی کی مدد کرنے کے لئے سود کے پیسے کی تو بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک آدمی نے سود لیا ہے وہ گلتی کے آپ کو گلتی نہیں کریں گے گلتی کے علاج گلتی سے نہیں آپ کے پاس جو خالص اصل پیسہ جائز پیسہ ہے اس سے آپ اس کی مدد کیجئے امید اے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کچھ لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں لیکن اُس جگہ کا انتخاب ہوا جہاں ایک سو پچاس سال پرانی قبریں ہیں اب مسجد کیسے بنائیں رہنمائی فرمائیں سوال یہ ہے کہ مسجد بنانا چاہتے ہیں لیکن مسجد کے لئے جو ایریا جو جگہ منتخب کی گئی وہاں پہ ایک سو پچاس سال پرانی قبریں ہیں تو کیا کریں تو دیکھئے اگر ان قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں کہاں کیا قبر تھی تب تو کوئی مسئلہ نہیں شاید بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں نکھیے قبریں ہوں کسی کو پتا نہیں تو آدمی کو معلومی نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں مسجد بنا سکتے ہیں جب اس کے سارے نشانات مٹ گئیں کسی کو پتا نہیں ہے کہ قبریں کہاں ہیں کیونکہ قبروں پر مسجد بنانے سے جو ممانعت ہے اصل مقصد یہ ہے کہ قبر کے تعلق سے کوئی فیلنگ نہ ہو قبر کو سجدنا نہ ہو تو جب سارے نشانات مٹ چکے ہیں کچھ آتا پتا نہیں کہاں قبر تھی کہاں نہیں کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ وہاں پہ مسجد بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر قبریں ظاہر ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ میری ایک بہن ہے ان کے شادی ہوئے تین سال ہو گیا لیکن خوش نہیں ہے اور کھولا لینا چاہتی ہے لیکن ان کے گھر والے یعنی بھائی اور ماں کو اس بات پر راضی نہیں ہے تو اس صورت میں لڑکی کیا کرے یہ کسی بھائی کا سوال ہے اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے شادی ہو چکی ہے لیکن وہاں اس کو نہیں جم رہا ہے وہ اپنے شہر سے الگ ہونا چاہتی ہے الگ ہونا چاہتی ہے اب اس کے بھائی راضی نہیں ہیں اس کی ماں راضی نہیں ہے تو کیا کرے تو دیکھئے اگر عورت کو شادی کرنا ہو تو ولی ہونا ضروری ہے اس کا باپ ولی ہوگا باپ نہیں ہے تو بھائی ولی ہوگا لیکن اگر ایک عورت خلا لینا چاہتی ہے اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو اسے کسی کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے بھائی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ماں سے پوچھنی کی ضرورت نہیں وہ بزاتے خود ڈیسیزن لے سکتی ہے وہ فیصلہ لے سکتی ہے تو اگر ایک عورت کو لگتا ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں ہوگا بالکل الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ والی کہ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنے شوہر سے خلا چاہتا ہوں الگ ہونا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مہر میں جو باغ دیا گیا تھا اس کو واپس کرنے کے لئے تیار ہو انہوں نے کہا ہاں تو کہا ٹھیک ہے پھر شوہر سے کہا تم ان کو الگ کر دو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں کیا مرمول ہے کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں رہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے مطابق خلا کروا دیا تو اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ایک عورت اپنی مرضی سے خلا لے سکتی ہے مطالبہ کر سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے بعد اس عورت کی مرضی کے سامنے کوئی پوچھتاش نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ان کے اخلاق پر کوئی عیب نہیں لگاتی ان کے دین پر کوئی عیب نہیں لگاتی پھر بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں روکا کہ تم کیوں خلا چاہتی ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی ہے تو خلا لے سکتی ہے اس میں اس کی مرضی چلی گی اسے زندگی گزارنا ہے بھائی یا ماں کو نہیں اس لئے اس کو نہیں جم رہا ہے وہ خلا لے سکتی ہے نہ بھائی روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے ان لوگوں کو بیش میں نہیں آنا چاہی عام طور سے بھائی ماں یہ لوگ اس لئے روکتے ہیں اس لئے نہیں روکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ غلط ہے بلکہ اس لئے روکتے ہیں کہ اگر یہ خلا لے کے واپس آئی تو ہم کو پھر اس کا اندیام کرنا پڑے گا کہیں اس کی شادی کرنی پڑے گی تو دیکھئے ماں ہو یا بھائی ہو اس کو تھوڑا سا دل بڑا رکھنا چاہیے اگر اس کی بہن دکھی ہے پریشان حال ہے اور وہ خلا لینا چاہیتی ہے تو اس میں اس کا تعاون کرنا چاہیے اور اس کی شادی دوسری جگہ کرانا چاہیے اللہ رب العالمین اس کا عجر دے گا لیکن محض اس لئے کہ ہم اس کی ذمہ داری نہ اٹھائیں اور بلا وجہ اس کو فورس کریں کہ نہیں تو وہیں پڑی رہو یہ مناسب بات نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورت الگ ہونا چاہیتی الگ ہو سکتی ہے اس کا بھائی اسے نہیں رو سکتا اس کی ماں بھی اسے نہیں رو سکتی امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ تدکال منی ٹرانسفر کی سروس ہزار روپے پر بیس روپے لیتے ہیں کیا یہ پیسہ چارج کرنا صحیح ہے بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی پیسہ ٹرانسفر کر رہا ہے کسی کو پیسہ ٹرانسفر کر کے دے رہا ہے ایک ہزار پر بیس روپے لے رہا ہے یہ کتنا بھی لے رہا ہے تو یہ سروس چارج لینا جائز ہے کی نہیں بھائی وہ آپ کو سروس دے رہا ہے کیوں نہیں لے سکتا ایک آدمی آپ کو ایک کام کر کے دے رہا ہے وہ بالکل آپ سے آپ کو چارج کر سکتا ہے اپنی خدمت کا معاوضہ لے سکتا آپ کو یہ خدمت دے رہا ہے آپ کے لئے کام کر رہا ہے ایک ورک ہے وہ ایک کام ہے اس کام کا معاوضہ لے رہا ہے آپ کے پیسے پر پیسہ نہیں لے رہا ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو قرض دے رہے ہیں اور اس سے کوئی کام نہیں لے رہے ہیں آپ اس کو کرز دے رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ سود آپ کو دے رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے سود پہ کرز دے رہا ہے یا سود پہ کرز لے رہا ہے بلکہ وہ آپ کا پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہا ہے تو آپ خود ٹرانسفر کر لیجئے آپ نہیں کر سکتے ہیں کسی کو ہائر کریں گے کسی کو کام دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سرویس چارج کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی بھی آدمی اس طرح کا کام کرے تو اس پر وہ معوضہ لے سکتا پیسہ لے سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں وجہ کیا وجہ کی وہ خدمت ہے وہ ایک کام ہے اس کام کا وہ معوضہ لے سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم تلاوت کی نیت سے قرآن và kha hear تلاوت کی نیت سے קران اور ختم کے نیت سے کر کے پڑھنا ہے بھائی صاحب کا کئی سوال ہے اس میں ایک سوال یہ ہے کہ تلاوت کی نیت سے قرآن مجید پڑھنے میں اور ختم کی نیت سے یعنی اس نیت سے کہ قرآن شروع کرنے اس کو پرا ختم کرنا ہے تو دونوں نیت سے قرآن پڑھنے میں کوئی فرق ہے کی نہیں سواب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اگر ایک آدمی ایسے ہی قرآن مجید اٹھایا اور تلاوت کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں کہ قرآن پرا ختم کریں گے کچھ حصہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایک حرب پر دسنے کی ہے اور ایک آدمی یہ ارادہ لے کے قرآن اٹھاتا ہے الحمد سے شروع کرتا ہے اور کوشی کرتا ہے کہ ہمیں ایک ترتی سے پرا ختم کروں گا تو اس کو بھی ایک حرب پر دسنے کی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے اس میں یہ کہا ہے کہ مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرنا چاہیے تو ہر آدمی کو کوشی کرنی چاہیے کہ ایک ماہ میں اس کا کم سے کم ایک ماہ میں اس کا قرآن مجید ختم ہو تلاوت کر کے یعنی دیکھ کے یا زبانی کسی طرح بھی پڑھ کے اس کو کوشی کرنی چاہیے کہ ایک بار قرآن ختم کریں تو یہ ارادہ لے کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہے کہ مہینے میں ایک بار ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ایسے ہی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو ایک حرب پر جو دس نیکی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اس نیت میں کوئی فرق نہیں ہے اس ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں زیادہ زیادہ یہ بات کہہ سکتے ہیں اس کو ایک مہینے میں ختم کرنے کی کوشی کرنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشی کرنا چاہیے تو اس حدیث پر عمل کی جو نیت ہے اس کا ایک ثواب مل سکتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ہم حمل کر رہے ہیں باقی ہر حرب پر دسنے کے اس کے لئے تا ہے تو عام حالات میں تلاوت میں یا اس نیت میں کوئی فرق نہیں ہے آگے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تیس پارہ تلاوت کے بعد کوئی دعا ہے یا فشٹ پارہ کے بعد تو دیکھئے پورا قرآن ختم کرنے کے بعد کوئی خاص دعا ہو تو ایسا میری معلومات میں نہیں ہے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں پائی آتی شاید ایک روایت ہے لیکن وہ بہت ہی شدید ضعیف ہے سخت ضعیف روایت ہے کہ ہر ختم قرآن کے بعد ایک دعا ہوتی ہے وہ بہت ہی شدید ضعیف روایت ہے اور کچھ دعا تو ایسی ہیں جن کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے لیکن کسی بھی صحیح روایت میں بلکہ ضعیف روایت میں نہیں ملتا ہے کچھ چیزیں ضعیف روایت میں ملتی بھی ہیں لیکن صحیح روایت سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث کی روشنی میں قرآن مجید ختم کرنے کے بعد کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے اس لئے آپ تلاوت کریں جب قرآن ختم ہو تو ختم کرنے ختم قرآن کی کوئی خصوصی دعا ثابت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انکلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی پر دم کر کے پھوکا جا سکتا ہے کیا یدی ہاں تو دلیل کے ساتھ وضاحت کیجئے جزاک اللہ خیرہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ پانی پر دم کر کے پھوکا جا سکتا ہے کی نہیں اگر ہاں تو دلیل کے ساتھ جواب دیئے گی تو دیکھئے پانی پر جو دم کرتے ہیں پھوکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ملکہ کیوں وہ کیسا پانی ہے تو اگر وہ پینے والا پانی ہے یعنی آدمی اس کو پیے گا اس کے کھانے پینے میں استعمال ہوگا تب تو اس میں پھوک نہیں مار سکتے اللہ کے نبی سم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھوک ماننے سے منع کیا سنن نبی دعو دوگرہ کی مشہور حدیث ہے پہلے بھی آپ کے سامنے بار بار یہ حدیث رکھی جا چکی لیکن پانی کو ایسے جسم اگرہ پہ کہیں چھڑکاؤ کرنا ہے یا ادھر ادھر کہیں لگانا ہے بطور رقیہ تو اس میں پھوک مار رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کھانے پینے کیلئے پھوک نہیں مار سکتے اللہ کے نبی سم نے منع فرمایا اور یہ جو حدیث اللہ ابہ سبی رقا کہ رقیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب تک وہ شرک نہ ہو تو اس سے یہ کہنا کہ رقیہ کی ایک عام اجازت سے جیسا چاہیں کر سکتے یا مناسب نہیں ہے بلکہ جہاں یہ قید ہے کہ رقیہ میں شرک نہیں ہونے چاہیے وہی یہ بھی قید لگانا بہت ضروری ہے کہ رقیہ کے طریقے میں کتاب و سنت کی عام تصریحات کی خلافہ ذیل نہیں ہونے چاہیے قرآن و حدیث کے جو عام اصول ضابط ہیں جو فرامین ہیں ان کے خلاف آپ نہیں جا سکتے رقیہ کے نام پر کسی بھی شرعی حکم کی خلاف فرضی نہیں کی جا سکتی نہ شرک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث کے کسی حکم کو تولا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ کا حکم ہے کہ کھانے پینے کے چیزوں میں پھونک نہیں مار سکتے بات ختم ہے اس لئے اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہو اس میں پھونک نہیں مار سکتے آپ نے کہا کہ دلیل دیجئے تو کھانے پینے کے چیز میں پھوک مارنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں بلکہ اس سے منہ کیا گیا سنان نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے باقی جو احادیث ملتی ہیں کہ اللہ نے دم کیا کسی چیز پر تو وہ چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں یا تو کہیں پہ دم کیا جسم پہ مل لیا یا کہیں لگایا اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں لیکن یہ کی دم کر کے اس کو پینا ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ایک بھی روایت موجود نہیں جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ سب الگ تعلق سے ملتی ہیں یا یہ کہ کچھ روایتیں موجز سے خاری یعنی موجزات ہیں اللہ اکینا سم کے موجزات ہیں تو موجزات کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا لیکن عام طور سے رکی ہوگی کہ اس اسلحے میں اس طرح کی کوئی بات اللہ اکینا سم سے نہیں ملتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز پر فوق مار کے خود کھایا ہو یا کسی کو کھلایا ہو کسی صحابی کو دیا ہو یا کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہا ہو کہ فوق مار کر ہم کو دیں تو ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے رکیے کے نام پر صرف اتنا کرنا چاہیے جتنا قرآن و حدیث میں گنجائش ہو اور نہ شرک ہو رہا ہو نہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اب اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو راو سے نوٹ فرمال لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کا سوال مختصر ہو اور سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب اور قبائد ہیں ان سب کا پاس و لحاظ کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں